ایک آتھ دن میں اللہ پاک نے چاہا تو رمضان مبارک شروع ہو جائے گا ایسے عظیم موقع پر میں نے اس آیت کو جو تمہارے سامنے پڑھا ہے اس کا ترجمہ قرآن مجید کا میں بول کر میرے پنگے کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کہوں گا ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے ان کو ہم نے چھے دنوں میں پیدا کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور ان دونوں کے بیچ کی تمام چیزوں کو فی ستت ایام چھے دنوں میں وَمَا مَسَّنَا مِنْ نُّهُبْ یہ چھے دنوں میں بنانے کے بعد کچھ لوگوں کی یہ بدعقیدگی تھی غلط عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سات دنوں میں جو ہفتے کے سات دن ہیں چھے دن اللہ نے بنائے پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے رسٹ لیا ایک دن اللہ نے چھٹی لی ان کے عقیدوں کے خلاف اللہ نے کہا وَمَا مَسَّنَا مِنْ نُّهُبْ اللہ تعالیٰ کو تھکان نہیں ہوتی ہے سبحان اللہ وَمَا مَسَّنَا مِنْ نُّهُبْ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد یہ لفظ بول کر اللہ نے یہ عقیدہ دے دیا رَبِّ ذُنْ زَلَالَ کو کبھی تھکان نہیں وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّهُبْ اور پھر قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا آسمان زمین اور اس کی ساری چیزیں انسانوں کے لئے بنائی گئی ہیں سبحان اللہ وَسَخَّرَ لَكُنَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّنْ سبحان اللہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَتْ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ آسمان اور زمین یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لئے مصفکر کی گئی ہیں سبحان اللہ یہ سب تمہارے لئے بنایا گیا ہے آج اگر کوئی آدمی کسی چیز کو بناتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں اس کو بنانے والا کون ہے سبحان اللہ پتہ نہیں انوائٹ کرنے والا یا فانڈر کونسے کونسے الفاظ سے لوگ یاد کرتے ہیں اللہ نے یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں دی ہمارے کنٹرول میں دی اس کی تسخیر ہمیں عطا فرمائی تب جا کر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہی ہے یہ تسخیر اللہ نے ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لئے کی نہریں یا جتنے پودے یا درخت یا باغات یا آسمان یا زمین یا ستارے یا چاند سورت ساری کی ساری چیزیں ہمارے لئے بنائی گئی ہیں اور ہمیں کسی یہ بنایا گیا ہے سورہ ذاریات کی آیت اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں تمہارے لئے بنائی گئی ہیں اور تم میری عبادت کے لئے بنائے گئے ہو اللہ اکبر ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور ساری چیزیں ذہن میں رکھ لیں اللہ نے جس کام کے لئے بنایا ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں سورس کے بارے میں اللہ کی نبی نے حدیث بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی مجال نہیں سورس کی یہ ایک دن بھی وہ اللہ کی حکم کو چھوڑ کر الگ جگہ سے تلو ہو جائے سبحان اللہ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں کہا یہ جانے کے بعد غروب ہونے کے بعد اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے یہ سورج اللہ سے اجازت مانگتا ہے اے اللہ میں دیسرے دن نکنوں اگر اللہ کی اجازت ملتی ہے تو تلو ہوتا ہے اور خیامت کے قریب اللہ کی اجازت نہیں ہوگی اس لئے سورج یہاں کے بجائے یہاں سے تلو ہوگا مشرق کے بجائے مغرب سے اجازت یہاں سے ملے گی ہر چیز گامزن ہے لگی ہوئی ہے اس کام کے لئے جس کے لئے اللہ نے اسے بنایا ہے اللہ نے ہمیں کس لئے بنایا ہے مشہور قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے میں نے جن اور انسان کو صرف یہ صرف کا لفظ چھوڑ کر اگر کوئی ترجمہ کرتا ہے تو پھر وہ ترجمہ بھی غلط ہے میں نے جن اور انسان کو صرف میرے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس کو چھوڑ کر اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں اگر اس مقصد سے غفلت اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارے وجود کا مقصد ہی بیکار ہو گیا ہماری زندگی ہی بیکار ہے لوگوں نے الگ الگ مقصدیں بنا رکھے ہیں زندگی میں جینے کے لئے اور ایک چیز نشان بے کر کے چلوں آپ کے سامنے عبادت میری زندگی کا مقصد ہے عبادت آپ کی زندگی کا مقصد ہے عبادت ہر انسان کی مسلمان میں ہر انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے اس لئے کہ قرآن مجید نے انسان کا حلز استعمال کیا میں نے جن اور انسان کو میری عبادت کے لئے پیدا کیا ہے